موسیقی میں آج انٹائرلی فوکس کرنا چاہ رہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ کل جب ہم بالکل گئے تھے تو میں نے تمہیں کہا بھئی نگاہ رکھنا بی بی خواجہ آصف صاحب کی ملاقات اپنے حمل سب سے ہو رہی اب وہ ہو رہی تھی اب جب میں گھر باپس گیا تو میں نے اس کے سوٹ وغیرہ دیکھے تو سچی بات ہے کہ میں گھبرا گیا کیوں وہ بھئیہ جو انہوں نے فرمایا ہے ان کے بریف ریمارکس ہیں وہ ذرا دکھا دو وہ سنوا دو باری میرماری جی شکریہ آباع کرنے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ صرف افغانستان کا نہیں ہے مسئلہ علاقائی بھی ہے علاقائی کے حوالے سے حضرت صاحب ساتھ فرماتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک مستحکم سٹیبل حکومت نصیب ہو ہم بھی آئی چاہتے ہیں نہیں ہم تو پتہ نہیں چاہتے ہیں لیکن وہ کچھ اس طرح کی بات کر رہا تھا نہیں وہ اس طرح کی بات اس لئے کر رہا ہوگا کہ اس کو لگ رہا ہے کہ حکومت سٹیبل نہیں ہے تو اس نے کہا نا کہ we want a سٹیبل گاورنمنٹ we are concerned for the stability of the پاکستان گاورنمنٹ اس نے تقلیباً اپلیسٹلی خواجہ صاحب کو یہ بتایا کہ پلوان جی میرے کل کی لینہ ہے میں انتے لگنا تسیہ آپ آ رہو میں انتے لگنا تسیہ آپ آ رہو پاکستان کو بھی سٹیبل دیکھنا جاتے ہیں کہتا پاکستان سٹیبل پاکستان کہتا تو ایک بات ہوتی نہیں یہ پاکستانی گاورنمنٹ کہاں سے گاورنمنٹ حکومت اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس حکومت کی اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کولم مولم پڑھنے لگا بی 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 بات یہ ہے کہ میں کیوں خوف صدا ہو گیا ایکزیکلی سپٹمبر نائنٹی نائن انیس سو نینان میں کارگل وارگل ہو چکا تھا چودری نصار علی خان صاحب اور ان کے پیارے جناب شہباز شریف صاحب جو پل ہوا کرتے ہیں یہ دونوں مل کر سید مشرف الدین جو والد ہوا کرتے تھے اس وقت کے آرمی چیف جناب پرویز مشرف صاحب کے وہ حصفتال میں داخل تھے ان کے پاس حاضر ہوئے اور مشرف صاحب کے اببا جی کو اطلاع دی کہ ہم نے اپنے وزیر آزم آئی ای نواز شریف کو رازی کر لیا ہے کہ جنرل مشرف صاحب نہ صرف یہ کہ چیف آف تی آرمی سٹاف ہوں گے بلکہ چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی ہوں گے حالکہ باری تھی اس وقت نیول چیف کی ایڈبرال فسی بخاری کی انہوں نے احتجاجن اس خبر کے بعد اسطیفہ دے دیا اور اس کے بعد سے کسی اور سروس کو یہ ہوتا نصیب نہیں ہوا یہ واقعہ کرنے کے بعد بھی یہ جو پل تھے یہ پریشان ہو گئے پھر پل جو ہیں شباز شریف صاحب یہ اچانک امریکہ گئے کیونکہ وہ آتا ہے نا انہیں کہتے ہیں پل ہے ہر چیز منجمنٹ کرتے ہیں تو سیپٹمبر نائنٹی نائنٹی نائن میں سیپٹمبر انیس سو نینان میں امریکی وزارت خارجہ سے ایک بیان جاری ہوا جس میں ہوا کہ ہمیں بہت تشویش ہے کہ پاکستان میں آسکری قیادت اور منتحب حکومت میں تناؤ کی خبریں آ رہی ہیں اور ہم جمہوری حکومت کو توانہ اور طاقہ پر دیکھنا چاہتے ہیں ابھی بھی ایسی کچھ بات تھے اس کے بعد بارہ اکتوبر ہو گیا ہم میں نے کہا کہ یہ چار اکتوبر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ حکومت کی سٹیبلٹی کی ہمیں پریشانی ہے خواجہ صاحب نے کہہ رہا ہے بچے اتھے کی آگئے ہیں پہلے جا گے حکومت پچھا اچھا میں آپ کو کانکریٹ اس کا بیک گراؤنڈ بتا کے کہہ رہا ہوں یہ دیکھیں نا یہ ڈان میں ہمارے یہ لیٹ سٹوری ہے اور بنتی ہے یہ دیکھو نا اور یہ بنتی ہے کہ نہیں سوری یہ تو بھئی آپ تو کس طن کا لیا شریف ٹیک سے آج جائب ایڈ جوڈیشری یہ پتہ نہیں کون سا مجھے افراد کیا ایمان سے آج مجھے بھی مراد چونکہ اس میں پسا ہوا تھا ورنہ میں ڈبل چیک کرتا نہیں آج کی اخبار کیلئی سٹوری کی بات کر رہا ہے آج کیلئی سٹوری ہوتا انور اکوال نے فائل کی ہوئی تھی اور انور نے اس پہلو پر وہ اس نے سپٹمبر تو یاد نہ کیا وہ کہا رہا ہے بریک لے لیں اچھا چلے اچھا چلے یہ اپنی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان کے فورن منسٹر جو امریکہ میں ہیں ان کی ملاقات ہوئی ریکس ٹیلسن سے اس پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ اخبار مل گیا آ گیا اخبار وہ انور نے اور میں نے اپنا کیریئر تقریباً ایک ساتھ ہی شروع کیا تھا اور اسلامباد میں ہم اکٹھے بھی رہے بہت عرصہ اچھا ایک ساتھ لیکن اب کمبخت مارا مجھے ایسے لگتا ہے ایسے دو سو سال سے ہی امریکہ میں ہی رہ رہا ہے اچھا اب یہ وہاں کی لینگوش کو وہاں کی جو یعنی پار سینٹرز ہیں ان کو بہت اچھا سمجھتا ہے اور چونکہ اس نے بہت عرصہ جو ہے وہاں پہ نیوز ایجنسی میں لگائے یو پی آئی میں تو یہ بہت یعنی کہ یہ کوشیس ریپورٹنگ کرتا ہے جو یعنی کلیسیکل قسم کی ہوتی ہے اب اس نے اپنی سٹوری میں لکھا ہے انور نے کہ جی اس نے جہاں تک یہ بات کی کہ جی پاکستان ہماری نظر میں بہت اہم ہے اور یہ ہے وہ ہے اس نے تو ہمیں خوش کیا یعنی پاکستانیوں کو لیکن his comments کہ اس کے remarks on the stability of the government in Islamabad Islamabad میں حکومت کے استحقام کے بارے میں اس کی جو رائے ہے اس نے alarmed many اچھا ٹھیک ہے بہت سوائی بہت لوگوں کو پرشان کر دیا انور صاحب کی interpretation concern اب اس میں انور نے پھر یہ لکھا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اس سطح کے کسی امریکی اہدے دار نے جو ہے پبلیکلی کھلے عام برسرے عام اسلام آباد میں ہونے والے جو لوگوں کے لیے ہم تو کہتے ہیں کہ سطح خیرہ ہیں لیکن لوگوں کی دانس میں جو ہے کہ جی یہ ایک پیج وغیرہ پہ نہیں ہے اور انور کی interpretation یہ ہے کہ یہ remarks دے کر basically امریکی وزیر خارجانے اپنا بوجھ اپنی طاقت جو ہے وہ ان کے پرلیرے میں ڈالی ہے یعنی کہ elected government کے ٹھیک میں انور کی اس interpretation سے بالکل اتفاق نہیں کرتا اچھا آپ کا خیال ہے انہوں نے اپنا وزن حکومت کے پیجے نہیں جانا نہیں 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 انہوں نے کہا کہ ہمیں تو چاہیے stable government پر آپ stable نہیں اے نہیں دے رہا اچھا نہیں نہیں میں تمہیں اس وقت میری بات بالکل عجیب لگے گی نہیں اہمکانہ لگے گی لیکن میں دیوانہ ہوں باک رہا ہوں جنوب میں کیا کیا وہ کہہ رہے نہیں ہر مزا نہیں آ رہا کوئی stable government دے ہو جو کوئی نو دس سر رہے اور جس کے جانے کی کوئی گنجائش نہ ہو پھر اس سے کھل کے بات کریں گے کہ بھئی یہ یہ کرو اے منظورت آنا منظور ٹھیک تو پھر ورڈ کیوں ہے ورڈ ایسے کہنے میں کیا حرچ ہے اچھا چھلے اور کال تو وہ ویسے ہی ورڈ تھا اور ٹرمپ ایسے کہہ چکا ہے کہ اب آپ اپنی foreign policy میں جو ہماری American values ہیں یعنی کہ democracy وہ دوسرے ملکوں میں مسلمان نہیں کریں گے ہمیں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے ہمیں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرح کا message ہے میں انور کی اس رائے سے میرا دوست ہے بڑا احترام کرتا ہوئے پیار محمد کا رشتہ ہے لیکن میں rejected اس کی interpretation پر ورڈ کی interpretation کو تو آپ نہیں reject کر رہے نا جو ان کی headline ہے اس میں worries ارے بھائی وہ headline ہے نا headline جو اس نے دی تو اس سے بنائی ہے نا اس کے content سے بڑی بات ہے reporter نے کے concern فلانا فلانا میرا خیال ہے کہ وہ کہہ رہا ہے پاہ جن stable government دے اچھا ڈھوکے فائن اچھا اب یوں کر کے ویٹھیں تو stable government دے نہیں لگ دی بی بی نہیں نہیں بہت کان سے لگتی ہے آج جو دیکھا ہے جو تماشا ہوگا ہے کون سا والا ہر وقت کب کافی ہوتے ہیں ارے بی بی سب سے پہلے یہ دیکھو ایک سو انتیس میٹنگز ہوئی انتیس وان ٹوینٹی نائی یہ جو انتخابی اصلاحات جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے شریک بل پیش کرنے والا شخص ہے زہد حامد minister law ارے بھائی پسرور کے والس سالب ان کے ریٹائرڈ برگیڈیر سکندر مرزا کے ای ڈی سی ہوتے تھے وہاں سے پھر ما شاء اللہ لبنان یہ زہد حامد صاحب وہاں پڑے ہیں فرنڈ سکولوں کے لیٹن تک آتی ہے بھائی لاتینی زبان یہ شخص ایک بل پیش کرے اور اس میں گلیرکر غلطی ہو جائے کس کو بے وقع بنا رہے ہیں اور مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر زہد حامد تمہارے پاس خدا کر دیا کیا نہیں ایک پڑے خاندان کے امیر خاندان کے جو یہاں پر برن آف دی یہ کوکا گولا پیپسی میں سے کسی ایک کی چین لانوں میں والے پہلے بھائی آپ کے ٹاپ کے وقیل آپ خود ما شاء اللہ اتنے آپ نے پوزیشن لے گیا اور آپ کا بیک گراؤن ما شاء اللہ کی تھے گئی لاتینی تعلیم فرانس ایلیٹ اشرافیہ بہت سرمان تاثیر کوئی غریب کرانے سے تو نہیں تھے نا یہی ڈر ہوتا ہے نا لوگوں کو آج کر اور کیا ایسی دی بات پرسو آپ خود ایک کھنٹہ ویٹھ کے تو اپنی پوری فلاری انگریزی میں بتاتے رہے اور میرے جیسے لوگوں نے ان سے اتفاق کیا زائد